سندھ ہائے کورڈ میں گیا میں نے کہا سر یہ سوسائیٹی کو خراب کر رہے ہیں ہمارے مذہب کی توہین ہو رہی ہے کم سے کم میرے مذہب کے نام کے اوپر کر کے اور کچھ ہمارے لوگ ہیں جو اس میں انوال ہوں گے میرے مذہب کے اوپر نام سے کر کے اور کمائی اور جو آپ پیئے اور یہ ہماری ہمارے ساتھ جی پھر آچانی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آرٹیکل تھرٹی سیون میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا باکہ یہ ہندو مذہب جو ہے اس میں جائز ہے اور اس لیے وہاں پہ گرہ وہ کیا ہے یہ لکھا ہی نہیں ہوا آرٹیکل تھرٹی سیون میں جس کی یہ امینڈمنٹ مانگ رہے ہیں اگر آپ وہ پورا دکھا لیں وہاں پہ پڑھ لیں میں نے یہ سوال کیا تھا ان سے انہوں نے کہا کہ نان مسلم ہے اور ہم بھی نان مسلم میں آتے ہیں نہیں تو یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے صحیح نان مسلم ہوں گے جن کی جو کہتے ہوں گے کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پرابلم صرف یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ کل یہ ہم کرتے ہیں اس کے بعد اگلا مطالبہ آ جائے گا کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں اس کے بعد اگلا مطالبہ آ جائے گا کہ یہاں پر اقلیتیں جو ہے وہ جذیہ سارا دیا کرے اور اس کے مطالبے چلیں میں آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم بھی نہیں ہے آپ جو بھی آگے چلتے جائیں گے ان کی باتیں اور یہ تو خیال رمیش خمان صاحب ہمارے تو لوست ہیں لیکن ان کو تو ویسے ہی ان کو ذرا ایک اس طرح کا شوق ہے کہ وہ اپنا ذرا میڈیا وغیرہ پر رہنے کا ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے